مرکزی ترجمان پی ٹی آئی راؤف حسن پر حملے کا مقدمہ درج ملزمان نے قتل کی نیت سے مجھ پر حملہ کیا میری کسی سے کوئی ذات رنجش نہیں میرے اوپر حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا راؤف حسن کی مدیت میں درج ایف آئی آر کا مطل مزید تفصیلات سردار طاہر محمود کیس ریپورٹ میں ترجمان پاکستان تحریک انصاف راؤف حسن پر حملے کے حوالے سے اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مقدمہ تھانا آب پارہ میں راؤف حسن کی مدیت میں درج کیا گیا مقدمے میں چار نامعلوم خواجہ سراؤں کو نامزد کیا گیا ایف آئی آر کے مطل میں راؤف حسن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جی سیون سیکٹر میں نیجی ٹی وی چینل کے دفتر گیا پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد جب نکلا تو چار ملزمان نے حملہ کر دیا ملزمان بظاہر خواجہ سراؤں نظر آ رہے تھے ملزمان نے قتل کی نیت سے مجھ پر حملہ کیا حالانکہ میری کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے میرے اوپر حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا حملہ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعاتیات راؤف حسن پر نامعلوم افراد نے اسلام آباد میں حملہ کیا ان پر نیجی چینل کے دفتر کے باہر حملہ کیا گیا جس کے باعث وہ زخمی ہو گئے راؤف حسن پر نامعلوم افراد نے جی این این ٹی وی چینل کے آفیس کے باہر اس وقت حملہ کیا جب وہ پروگرام ریکارڈنگ کے بعد وہاں سے واپس جا رہے تھے اس حملے میں سیکٹری اطلاعاتیات پی ٹی آئی کا چہرہ زخمی ہو گیا نامعلوم افراد راؤف حسن پر حملے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ نہائیت شرمناک اور قابل مذہمت واقعہ ہے سب سے بڑی جماعت کے مرکزی سیکٹری اطلاعاتیات پر دن دہارے وفاقی دار الحکومت میں نامعلوم افراد حملہ کر گئے دار الحکومت میں کسی اور کی زندگی کیا ہی محفوظ ہونی ہے